بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تمام پرندے حاضر تھے ان پرندوں میں سے ہر ایک اپنے ہنر عقل اور کاموں کے راز ایک ایک کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ظاہر کر رہا تھا ہر ایک پرندہ اپنی ہنر مندی کو بیان کر کے حوشی محسوس کر رہا تھا جب ہدھ ہدھ کی باری آئی اور اس کی کاری گری اور ہنر کا بیان ہوا تو ہدھ ہدھ نے کہا اے باشا میں زیادہ باتیں نہیں کرتا میرے پاس چھوٹا سا ہنر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا ہنر ہے تمہارے پاس خود ہدھ نے جواب دیا جس وقت میں اسمانوں کی بلندی پر ہوتا ہوں زمین کی گہرائی میں پانی دیکھ لیتا ہوں کہاں پانی ہے اور کتنی گہرائی میں ہے اس کی رنگت کیا ہے اور وہ کس چیزوں سے ابر رہا ہے مٹی سے یا پتھر سے پھر ہدھ ہدھ نے کہا کہ آپ سفر کے دوران مجھے ساتھ رکھا کریں چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے سفر کا ساتھ ہی بن جا تا کہ تو لشکر کے لیے پانے دریافت کرے تو دن رات ہمارے ساتھ رہ تا کہ لشکر پیاسے تکلیف نہ اٹھائیں اس کے بعد ہدھ ہدھ ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہنے لگا قوی نے جب ہدھ ہدھ کی پذیرائی دیکھی تو حسد کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا قویٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاس آیا اور کہنے لگا خود ہدھ کا بیان غلط ہے بادشاہ کے سامنے اس طرح بات کرنا عدب کے حلاف ہے اور پھر جوٹی شوہی پر خیرنا تو اور بھی بری بات ہے اگر خود خود کی نظر اتنی تیز ہوتی تو یہ شکاری کے جال میں نہ پھنستا جال کے اندر جو دانہ پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو کھانے کے لیے آپ ٹپکتا ہے لیکن اس کو اتنا بڑا جال نظر نہیں آتا اگر اس کی نظر اتنی تیز ہوتی تو دانے کے ساتھ جال بھی نظر آ جائے کرتا حضرت سلمان علیہ السلام نے قوے کی بات سن کے خود ہدھ سے فرمایا کہ کیا تیرے لیے یہ بات مناسب ہے کہ تُو ہمارے سامنے شوخی بھیرے اور جوٹ بولے کیا تیرے پاس قوے کے اتراز کا جواب ہے خود ہدھ نے جواب دیا اے باشا قوے نے یہ بات حسد کی آگ میں جل کر میرے حلاف کہی ہے اگر میرا دعویٰ گلت ہے اور میرا کہنا ٹھیک نہیں ہے تو میرا سر گردم سے اتار دیں میری نظر میں تو واقعی اللہ تعالیٰ نے کمار رکھا ہے جبکہ قوہ اللہ تعالیٰ کی قضاء کا منکر ہے کیونکہ یہ بات دوست ہے کہ میں جب ہوا میں اڑتا ہوں نیچے زمین پر دانا اور جال دیکھ دیتا ہوں لیکن جب میری اقل سو جاتی ہے تو میری نظر پر قضاء کا پردہ پڑ جاتا ہے اور مجھے ڈال دکھائی نہیں دیتا اس حاسد قوے نے میری اس حبی پر تو اتراز کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اتا ہوئی ہے مگر اسے تقدیر اور قضاء الہی کی حقیقت نظر نہ آئی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان چاہیے کہ نہ اقل مند اور جالاک ہو مگر قضاء الہی کے سامنے اس کی کوئی تدبیر کاریگر ثابت نہیں ہوتی جو کچھ انسان کے مقدر میں ہے وہ ضرور ہو کر رہتا ہے موسیقی